کمال الفاظ ٹی وی کے ناظرین اسلام علیکم گوشت کھاؤ جسم کا گوشت بڑھے گا خوشبو دماغ کی قوت بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی کو دور کرتی ہے جو روٹی سے قبل پانی پیتے ہیں وہ جان لیں لمبی عمر پاتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں جن کو اُلٹا لیٹ کر سونے کی عادت ہو ایسے لوگوں کو دل کا دورہ جلدی ہوتا ہے آنکھوں کی نظر تیز کرنی ہے تو صفیز زیرہ کھاؤ جو لوگ موٹے ہیں اور دبلے ہونا چاہیں تو وہ لیمون اور سبزیوں کو کھانا شروع کر دیں سونے سے قبل اکھروٹ کھا لیا کرو دماغ کو طاقت ملتی ہے گرمیوں میں بن جوتے استعمال کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے چھوٹے بچوں کو ایک کیلہ روزانہ کھلائے ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی زمین پر بیٹھو جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کی بیٹھا کرو اس سے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں زیادہ پانی پیو تھکاوت کم ہو جائے گی روزانہ گنے کا رس دوپہر کو پی لینے سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے انار جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے زیادہ نمک استعمال کرنے سے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اُبلا ہوا اور گرم پانی کے استعمال سے ہارٹ اٹیک سے دور رہا جا سکتا ہے اگر زہریلا کیرہ کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر حلدی لگاؤ زہر اپنا اثر کھو دے گا کتاب پڑھنے سے کب زیرہ کھا لینے سے پڑا ہوا یاد رہے گا بدن میں کمزوری محسوس ہو تو لوبیا کھا لیا کرو ہر قسم کی کمزوری دور ہوگی دودھ پینے سے کب ایک گھوٹ نمکین پانی کا پی لینے سے جگر خون بنانا شروع کر دے گا جب آپ کو پسینہ آ جائے تو نیم گرم پانی پی لو تمہارے پھیپڑے خراب نہیں ہوں گے نہار مو روزانہ کجور کھانے والے کو مردانہ کمزوری نہیں ہوتی کان میں تکلیب رہتی ہو یا کھجلی ہوتی ہو کان میں درد ہو یا کم سنائی دیتا ہو تو کلونجی کے تیل کے دو کترے صبح اور دو کترے شام کو ڈالو اور تیل سے پانچ منٹ کان کی مالش کرو کان کی بیماری سے چھٹکارہ مل جائے گا اگر خون میں کولیسٹرول بھٹ جاتا ہے تو بقائدگی سے بہدام کھایا کریں ناشتے میں خجور کا استعمال کرنے سے جادو ٹونے سے بچے رہیں گے چھوٹی مکھی کا شہد لے کر ایک کترہ آنکھ میں ڈال لو نظر تیز ہو جائے گی جو لوگ ناشتے میں شہد استعمال کرتے ہیں ان کی جل چمکدار اور ملائم رہتی ہے تھنڈا دودھ پینے سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے بدحضمی سے بچنا ہے تو آہستہ آہستہ کھائیں پیٹ کی گیس کو دور بگانا ہے تو ابلے چاولوں میں املی کھا لو پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی اگر آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں تو سٹرابری کا رس بالوں میں لگا لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں نہانے سے کب ایک کیلہ کھا لینے سے بڑاپا جلدی نہیں آتا دانتوں کے لئے نیم کے درخت کی مسواک سب سے بہترین ہے جوان رہنا چاہتے ہو تو بادام کا جوس پیا کرو پانی میں پالا کو عبال کر اس پانی سے موں دھولو جوریاں ختم ہو جائیں گی بالوں میں نہار موں کنگی کرنے سے خون کی روانگی تیز ہوتی ہے جو لوگ بالوں میں بہت کم کنگی کرتے ہیں ان کے بال زیادہ گرتے ہیں زیادہ نیم گرم پانی کا استعمال کیا کرو اس سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے زیادہ دیر جاگنے سے اکل کم ہونے کا خدش آئے ہچکی آ جائے تو فوراں میٹھی چیز چک لیا کرو شگر کی بیماری نہیں ہوگی چنے کی دال کھانے سے بخار نہیں ہوتا کم میٹچو اور مسالوں کے استعمال سے کبھی میدہ خراب نہیں ہوتا شام کو آلو کھانے سے بواسیر ہو جائے گی زیادہ میٹھی چیزوں کے استعمال سے چہرے پر جھوڑیاں آ جاتی ہیں کچھی ہری میٹھ ہر کھانے میں استعمال کرو جسم کی چربی پگلتی ہے کھانے کے بعد سوف کھان لینے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے جب آپ پریشان ہو اور جسم دھکا دھکا ہو تو ادرک والی چائے پیو آرام آ جائے گا نہار مو روزانہ گلاب کی خوشبو سون لیا کرو اپنے دانتوں کو بہترین رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کیا کریں اور سبو شام مسواک کرنے کی عادت بنا لیں اونچی ایڑی والی جوتے پہننے سے اکثر اوقات اوڑتے دانتوں کی بیماری سردرد بدحضمی اور بے خوابی کا شکار رہتی ہیں گھٹنوں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے اور کام کرنے سے گھٹنے نکارہ ہو جاتے ہیں زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہوتی ہے جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیں وہ بہت ذہین ہوتے ہیں ہاتھ سے دودھ گر جائے تو مشکلات آتی ہیں پیاس کی خوشبو سونگنے سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتے ہیں بال گیلے ہوں تو کنگا کرنے سے پرہیز کریں اس سے بال کمزور ہو جاتے ہیں کچھی روٹی اور کچھے پھل کھانے سے ذہن کمزور ہو جاتے ہیں سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبس چائے پینے نیند زیادہ تانگ کر رہے ہو تو دودھ میں علاچی ڈال کر پی لو نیند جلدی نہیں آئے گی جامن کے پتے چبانے سے کبھی پاؤں سننے ہی ہوتے میٹھی اور گرم چیزوں کے بعد پانی نہ پیو یہ دانتوں کو خراب کرتا ہے جو بھیس کا کچھا دودھ پی لے اس کو زندگی بھر کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی املی آلو بہارے کا پانی پینے سے جسم کی چربی پگلتی ہے اور چہرے سے کیل وہاں سے صاف ہو جاتے ہیں اگر کان بہتا ہو تو سرسو کا تیر اور سفید پیاس کا پانی ملا کر کان میں چند کترے ڈالو انشاءاللہ آرام آ جائے گا اگر رزق کی تنگی شروع ہو جائے تو حاملہ بکری گھر میں لیا رزق بڑھنے لگے گا شلجم کا رز پینے سے جوانی واپس لوٹ آتی ہے کچھے ناریل کا رز دماغ کی کمزوری کے لیے مفید ہے تھوڑا سا نمک چاٹ کر کام کرنے سے تھکاوت نہیں ہوتی خانسی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو گھڑ گرم کر کے چاٹنے سے خانسی رک جاتی ہے دیا جلا کر دیکھو آپ کی نظر تیز ہو جائے گی توتلے بن کا مسئلہ ہو تو مریض کو پرندے کا جھوٹا کلاؤ وہ ٹھیک ہو جائے گا روزانہ آدھا گھنٹہ واک کرنے سے آپ اپنی زندگی کے دو سال بڑھا سکتے ہیں روزانہ واک کرنے سے انسان کی یاد داشت تیز ہوتی ہے پیاس کا پانی نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داگ دوبے دور ہو جاتے ہیں صبح نہار موپودینہ والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی چھائیاں نہیں پڑتی لیموں کے چھلکے خوش کر کے پیس لیں ان میں نمک ملا لیں اور روزانہ دان صاف کریں دان صفید اور چمکدار ہو جاتے ہیں زیادہ نہانے سے فالش کی بیماری نہیں ہوتی جمعہ کو اور صبح کے وقت ناہن کارنے سے گھر میں نہوست نہیں پیلتی روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے زیادہ پانی پیو گڑے خراب نہیں ہوں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں آپ کے سپورٹ کا بہت شکریہ